السلام علیکم آپ سب لوگوں کو اپنے چینل میں خوشہ مدید کہتا ہوں آج ہم کلاس سکس جنرل سائنس کے آخری چپٹر سپیس اینڈ سیٹلائٹ کے امسی کیوز کا ویڈیو بنائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بل والے آئیکن پر کلک کرے تاکہ آپ لوگ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلا امسی کیوز ہے یعنی یونیورس کا جو بیسک بیلڈنگ بلک ہے وہ کیا ہے گلیکسیز ہے یعنی ہمارا یونیورس جو ہے نا وہ گلیکسیز سے بنا ہوتا ہے پھر مختلف گلیکسیز مل کر اس سے کیا بنتا ہے اس سے سٹار بنتا ہے سیکنڈ امسی کیوز لائٹ ٹریول اٹس سپیڈ آف تری لیک کلومیٹر پر سیکنڈ سپیڈ آف لائٹ جو ہے نا وہ کس سپیڈ پہ جاتا ہے تری لیک کلومیٹر پر سیکنڈ یہ امسی کیوز تھوڑا سا کنفیوجن والا ہے میں آپ لوگ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں بعض سٹس میں یہ امسی کیوز تر آتا ہے تری ملٹیپلائی ٹینسٹ پاور ایٹ اور بعض امسی کیوز اس طرح بھی آتا ہے تری لیک کلومیٹر پر سیکنڈ یعنی اس میں کنفیوجن کی بات کوئی نہیں ہے آپ لوگ آپ لوگ کلومیٹر کی جگہ کیا لکھتے ون تاؤزنڈ لکھتے آپ لوگ کیا لکھتے ون تاؤزنڈ اس کلومیٹر کی جگہ لکھتے تو کتنے زیرو اس کے ساتھ آئیں گے تری زیرو آ جائیں گے پھر تری ملٹیپلائی ٹینسٹ پاور ایٹ بن جائے گا تو وہی امسی کیوز اس سے بنتا ہے تو یہ سی ٹی دوہزار اٹھارہ میں یہ امسی کیوز جو ہے نا وہ آیا تھا سیکنڈ امسی کیوز آور سولر سسٹم کنزسٹ آف ایٹ پلینٹس ہمارا سولر سسٹم جو ہے نا وہ ایٹ پلینٹس پر مشتمل ہے یہ پی سٹی دوہزار اٹھارہ میں یہ امسی کیوز آیا تھا ترڑون اینی ہیونی بوڈی دیٹ ریوال اراؤنڈ دی پلینٹ آر کال سیٹلائیڈ اوہو ہیونی بوڈی جو پلینٹ کے ارد گرد ریولوشن کرتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں سٹی لائٹ کہتے ہیں فورت اینی ہیونی بوڈی دیٹ ریول اراؤنڈ دی سن کال پلینٹ اوہو ہیونی بوڈی جو سن کے ارد گرد ریولوشن کرتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں پلینٹ کہتے ہیں یعنی سٹی لائٹ اور پلینٹ میں بنیادی پر اتخ کیا ہے سیٹلائٹ جو ہے نا وہ پلینٹ کے اردگیر ریولوشن کرے گا اور پلینٹ جو ہے نا وہ سن کے اردگیر ریولوشن کرے گا 5. The Big Bang Theory was proposed by Edwin Hubble یہ Big Bang Theory جو ہے نا یہ کس نے پیش کیا تھا Edwin Hubble نے پیش کیا تھا یہ MCQs میرے خیال میں DM پیپر میں آیا تھا 6. The First Artificial Satellite was launched in 1957 پہلا مصنوعی سیارہ جو ہے نا وہ 1957 میں لنچ ہوا تھا اور یہ کہا پہ یہ نیدرلینڈ میں لنچ ہوا تھا 7. The Natural Satellite of Earth is Moon زمین کا قدرتی سیارہ کیا ہے وہ مون ہے یہ PSD 2018 میں ہی MCQs آیا تھا 8. Asteroids moves in elliptical orbit between Mars and Jupiter Asteroids جو ہے نا وہ اس کا پاتھ کیا ہوتا ہے اس کا elliptical orbit ہوتا ہے اور یہ Mars اور Jupiter کے درمیان جو ہے نا وہ موشن کرتا ہے 9. Cirrus and Vista can be seen from without telescope یہ دو سیارے Cirrus and Vista یہ زمین سے without telescope ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اپٹیس سیٹی 2019 میں یہ MCQs آیا تھا MCQs نمبر 10 10. A small icy celestial body revolving around the sun called comets یعنی اوہو آسمانی body جو سن کے ارد گرگومتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کمیٹس کہتے ہیں 11. Halley's comets affair approximately every 76 year Holly comets یہ ہر 76 year بعد جو ہے نا یہ نمودار ہوتا ہے last time جو یہ نمودار ہوا تھا وہ 1986 میں یہ نمودار ہوا تھا اور پھر جو ہے نا یہ 2062 میں جو ہے نا یہ affair ہوگا یعنی یہ ہر 76 year بعد جو ہے نا یہ Holly comets جو ہے نا وہ نمودار ہوتا ہے 12. The name of first artificial satellite is Sputanic 1 پہلے artificial satellite کا نام کیا تھا Sputanic 1 اور یہ 1957 میں یہ satellite جو ہے نا یہ launch ہوا تھا نیدرلینڈ میں MCQs نمبر 13 The satellite having speed equal to revolving speed of earth and remain over the equator called geostationary satellite اور سیٹلائٹ جس کا سپیڈ زمین کے سپیڈ کے برابر ہوتا ہے اور اور ایکویٹر کے اوفر ہوتا ہے اسی سیٹلائٹ کو ہم geostationary سیٹلائٹ کہتے ہیں یہ MCQs DM 2018 میں آیا تھا MCQs number 14 The satellite which provide weather information and map ozone level called polar satellite وہ سیٹلائٹ جو ہمیں موسم کے بارے میں information دے اور ozone level کے بارے میں information دے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں polar satellite کہتے ہیں یہ MCQs DM 2018 پیپر میں آیا تھا MCQs number 15 The satellite used to monitor military activities are called surveillance satellite اور سیٹلائٹ جو ہم military سرگرمیوں کے لئے use کر دیتے ہیں اسی کو ہم کیا کہتے ہیں surveillance satellite یعنی اس سیٹلائٹ کی مدد سے جو ہمارا military activities ہے اس کی monitoring کرتا ہے اسی سیٹلائٹ کو ہم surveillance satellite کہتے ہیں MCQs number 16 the first American to step on the moon in 1969 as Neil Armstrong یعنی یہ پہلا American شخص تھا جو 1969 میں چاند پر جو ہے نا وہ گیا تھا اور اس کا نام کیا تھا Neil Armstrong تو یہ تھی آج کی ویڈیو جن لوگوں کو ہمارا ویڈیو فسن آئے وہ ہمارا ویڈیو لائک کریں اور اس کے ساتھ شیئر بھی کریں اور جو بھی کوششن ہو آپ لوگ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کا اس کا سوٹیبل جواب دوں گا اور تینکیو فور واشنگ بواچین موسیقی موسیقی